کورونا وائرس نے آج پورے دنیا میں دہشت مچا رکھی ہے ہمارے پرادان منتری جی نے ایک شبد کا پرویوک کیا جنتہ کرفیو کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سلف کورنٹائن یہ شبد نہیں جانتے ہیں بلکہ دیہاتوں کے لوگ یا انپڑ لوگ جو نہیں جانتے انہیں پتا ہے انہیں جنتہ کیا کرنا ہے تو سلف کورنٹائن مانے کیا؟ کہ آنے والے چودہ دن تک آپ کو جنتہ کرفیو اپنے گھر میں بیٹھ کے نکالنا ہے جنتہ کرفیو ایک دن اگر کریں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ اوپر گراف دیکھئے ایران تیسرا ہفتہ اٹلی تیسرا ہفتہ اور ہندوستان تیسرا ہفتہ بلکل سیم ہے آنے والے جو دن ہیں چوتہ اور پانچوہ ہفتہ ہمارے کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں یہ بے شمار بڑھنے والا وائرس ہے جسے ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو آپ اگر گھر بیٹھو گے سلف کورنٹائن کرو گے یا جنتہ کرفیو اپنے آپ پر لاغو کرو گے تو کچھ ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں یا اس سے کیا ہوگا چلو ادھاران ہے تو چار لوگ لیتے ہیں انیل، بھارت، چیتنا اور دانش یہاں پر دکھائے گئے چار ویکتی انیل جو ہے وہ ہے کرونا سے گرست جو ایرپورٹ سے دوسرے گاؤں سے آیا ہے بھارت جو ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اسے کرونا ہے یا وہ ایک سیدھا سادھا بھارتی ہے انیل چیتنا سے ملنے جانا چاہتا ہے اور دانش جو ہے وہ گھر پہ ہی بیٹھا ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہے اب دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے انیل سب سے پہلا گرست ہے اس لئے ہم اسے کیریئر کہتے ہیں یہ بہت آسانی سے پگڑے میں آ جائے گا ایرپورٹ پر ریلوے سٹیشن پر جہاں چیک ہوتے ہیں تو انیل کو دھوننا کوئی بڑی مشکل کا کام نہیں ہے مشکل کا کام ہے بھارت دیکھئے آگے اب چلو انیل کی بات لیتے ہیں انیل کہیں سے آیا ہے ویدیش سے آیا ہے یا کہیں سے آیا ہے مگر کرونا لے کر آیا ہے اب انیل ملنے جانا چاہتا ہے چیتنا سے مگر جب جاتا ہے تو ایرپورٹ بسٹینڈ پبلک ٹائلیٹ ٹیکسی یا کہیں سلون لیفٹ ٹرین سٹیشن ہائی وے ریسٹورانٹ سوپر مارکٹ شاپنگ مال ملک ٹی شاپ اتیا دی اتیا جہ جگہوں سے پاس ہوتا ہوا ہر بھارتیوں کو ہر بھارت کو ملتے جاتا ہے اور ہر بھارت کو وہ اپنا کرونا وائرس بھینٹ سوروپی دیتا جاتا ہے بھارت کو پتا ہی نہیں ہے کہ انیل مجھے یہ ساری چیزیں دے رہا ہے اب انیل آ گیا چیتنا کے گھر چیتنا اور اس کے فیمیلی فرینڈز دوست پڑوسی ہو سکتا ہے بینک میں کیشئر یا کوئی سینیمی کا کاؤنٹر یا فوڈ ڈیلیوری دینے والا ڈرائیور زومیٹو یا جو کچھ بھی ہے اور بہت سارے لوگوں سے وہ ملتے ہیں مگر انیل اور چیتنا کو ڈھونڈنا بہت آسان ہے کیوں کیونکہ وہ پکڑے میں آ سکتے ہیں سب سے زیادہ رسک ہے ان لوگوں نے جو بھرت کو دیا ہے بھرت ابھی پکڑے میں نہیں آئے گا بھرت پھر رہا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اسے کرونا نہیں ہوا جو کی گلت ہے ان سب لوگوں سے مل کر انیل جب واپس جاتا ہے تو ریپورٹ آتا ہے کہ وہ کرونا پوزیٹیو ہے اسے جنتا کرفیو یا کرنٹائن میں ڈال دیا جاتا ہے اور چیتنا کو بھی کیونکہ وہ چیتنا سے ملا ہے اور ان لوگوں نے جو اپنے پریوار یا مطروں سے ملے ان سب کو کرنٹائن کیا جا سکتا ہے یہاں تک کوئی مشکل کی بات نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں گے دانیش تو گھر پہ ہی بڑھٹا ہوا ہے دانیش کا کوئی وشہ نہیں ہے وہ ابھی تک سیف ہے کوئی بھی گاؤں راججے یا دیش کی سب سے بڑی سمسیہ ہے بھرت کو دھونڈ کر نکالنا کیونکہ بھرت تو کھلا گھوم رہا ہے اور چودہ دن تک اس کی کوئی سمٹم اس کے سمجھ میں نہیں آئیں گے اتنا ہی نہیں چودہ دن تک بھرت ہر دوسرے بھرت نیا بھرت دو بھرت تین بھرت چار ایسے لوگوں کو انفیکٹ کرتے ہوئے نیا بھرت بناتا جاتا ہے چودہ دن کے بعد شاید ہم بھرت اور بھرت دو کو پکڑ لیں گے بٹ انہوں نے بھرت تین چار پانچ جو بنایا ہے ان کا کیا یہ سب سے بڑی سمسیہ ہوتی ہے اگر دانش خاموش گھر بیٹتا تو کچھ نہیں ہوتا مگر دانش وہ انسان ہے جو مانتا ہے کہ کوروناوں سے میرا کیا لے نہ دینا مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور وہ بجار جاتا ہے اور لوگوں سے ملتا ہے مانے نئے نئے بھرتوں سے ملتا ہے اور کچھ اکشنوں میں وہ بن جاتا ہے نیا بھرت مانے بھرت نمبر دو اب سمجھتے ہیں کہ تیسرہ ہپتہ چل رہا ہے تیسرے ہپتے میں انیل کو دھرا جا چکا ہے چیتنا کورنٹائن ہو چکی ہے علاج چل رہا ہے دانش اگر باہر نہ نکلا ہوتا تو کوئی سمجھیا نہیں ہے اور اگر نکلا ہے تو وہ بن گیا ہے دوسرا بھارت اب بھارت دوسرا بھارت تیسرا بھارت چوتھا بھارت یہ جو ہے ابھی بھی چودہ دن کے بعد ان کا پتہ چلے گا کہ انہیں کرونا گرست ہے یا نہیں انفیکشن ہوا ہے یا نہیں ہے اور وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ انہیں ہے یا نہیں ہے اب کوئی بھی پردیش کے لیے چوتھا سٹیج کرونا کا سب سے خطرنا کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ چودہ دن بعد جتنے بھارت ہے وہ اچانک سمٹمز دکھانا چالو کریں گے بیمار ہو جائیں گے اور ہزاروں کی سنکھیا میں انہیں اسپطال لگیں گے ڈاکٹرس لگیں گے یا دوائی لگے گی جو کی اچانک ایک دن میں یا دو دن میں ان سب کا علاج کرنا بہت مشکل ہے سویدھائیں اچانک اپلبد کرا دینا کسی بھی دیش یا پردیش اگر ہم جنتہ کرفیو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس جنتہ کرفیو یا سلف کورنٹائن سے کیا ہوگا کہ ہم سارے بھارت کو ایک جگہ باند کر رکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں اور دوسری بات جو ٹرانسمیشن ہے یا دوسروں کو کرونا دینے والی بات بھی رک جائے گی اور سمیں ملیں مانے ہم نئے نئے بھارت بنانا بند کر دیں گے یہ سب سے جروری ہے کہ نئے کرونا گرست پیشنٹ تیار نہ ہوں آج صرف آپ میں یا ہمارا دیش ہی نہیں بلکہ پورا وشو اس کرونا کی مہاماری سے پریشان ہے بڑے بڑے وعدیانک ریسرچرز اس کا حل دھوننے میں لگے ہوئے ہے مگر اب تک اس سمسیہ کا کوئی حل نکلا نہیں ہے اگر نکلے گا بھی تو بہت سمیہ لگے گا ہم تک اس کا علاج پہنچنے میں تب تک ہم کیا کر سکتے ہیں سمجھداری سے کام لے آپ کی بدdھی جو کہتی ہے اس کا سننے نہ ہماری سرکار چاہے وہ راج سرکار ہو یا کیندر سرکار اس کے ہوشیار رہے اور سرکشت بھی رہے اور دوسروں کو بھی سرکشت رکھیں اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کرونا کے سمٹمز نظر آتے ہیں تو آپ کے دوا کھانے میں سوچت کیجئے بھرتی ہو جائیے آپ اور میں ہی اس شرنکھلا کو توڑ سکتے ہیں کیسے گھر رہ کر سلف کورانٹائن ہو کر یا جنتہ کرفیو میں شامل ہو کر جائی ہند